ہلو کیسے ہیں آپ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کچھ ہلکا اور فلکا سا کھانا تو اس کے لئے میں نے بنا کٹ لیا ہے کچھ سبجیاں جیسے بینس ہو گئے گاجر ہو گئے سملا میچ ہو گئے آلو ہو گئے اور تھوڑی میں نے لے لی ہے گو بی اب ایک کوکر لے کے اس میں میں ڈال دوں گی تیل اور تیل ڈالنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا جیرہ کر تڑکہ لگا دیا ہے لگ بھگ ایک جمچ اور اس پہ کٹی ہوئی میں ساری کی سبجیاں اس میں ڈال دوں گی تو کٹی ہوئی ونبائی بنا اب اس میں سبجیاں ڈال دیجئے گا سبجیوں کو اچھے مکس کر کے چلا کے پھر ہمیں ایک تھالی میں ایک کٹوری چامل لے لوں گی اسے اچھے سے دھو لوں گی اچھے سے دھونے کے بعد اب ان کٹی ہوئی سبجیوں میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی تاکہ اچھے سے پک جائے تھوڑا سا نمک ڈالنے کے بعد اب اسے میں اچھے سے چلا لوں گی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ دھولی ہوئے چامل پہلے اس کے پہلے میں تھوڑا سا حلدی اور میٹچی پاورڈر ہم ڈال لیتے ہیں اور اچھے سے چلا لیتے ہیں اب ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ وہ مسالہ نیچے نہ لگے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی چامل جو میں نے دھوکی رکھے تھے اچھے سے اسے اچھے سے ہم چامل کو پورا اچھے سے ایڈ کر کے اسے ہم اچھے سے چلا لیں گے سبجیوں کے ساتھ اسے بہت بڑیہ طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں چامل پہ بھی کتا پیارا سا کلر آ گیا ہے اور یہ بڑیہ سا ہم اسے مکس کر کے اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے چلا کے اس پر ڈھکن لگا دیں گے تو یہ دیکھیں بڑیہ سا پانی آپ اپنی حساب سے ڈالی جیگا تو ڈھکن لگانے کے بعد اس میں دو ایک دو سیٹی دے دیں گے یہ دیکھیں سیٹی کے بعد میرا جو رائز ہے کتنا بڑیہ ہو گیا ویز رائز اور اس میں بس میں اس کو دہی کے ساتھ سرف کر لوں گی اور گھی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو ویڈیو کیسے لگی جرور بولیے گا بائی بائی